بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بال گرنے شروع ہو جاتے ہیں اکثر مرد جو ہوتے ہیں جو لڑکے ہوتے ہیں جن کو اپنے بالوں کی بہت زیادہ کیر ہوتی ہے وہ تو سردیوں میں جو سردیوں کے تین چار ماہ ہوتے ہیں ان میں تو لگتا ہو اپنی جو بانڈ کروا لے جائے یعنی کہ ٹرن کروا لے جائے جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ان کے بال سیف ہو جاتے ہیں گرنے سے کیونکہ ان کے بالوں میں خشکی نہیں پڑتی لیکن گلز کے لیے پرویلم ہے گلز اب گلز تو نہیں کروا سکتی لیکن ان کے لیے یہ بہت زبردستی ٹوٹکا لے کر رہے ہیں یہ ٹوٹکا مردوں کے لیے بہت کا رامد ہے اور عورتوں کے لیے بھی سرسل کے تین میں بس یہ چیزیں آپ نے ملانے ہے انشاءاللہ بال لندے بھی ہوں گے اور آپ کے بال جو ہیں وہ بہت زیادہ مضبوط اور شائنی بھی ہوئے دوستو حکمار کا تصدیق شدہ یہ نسخہ ہے بہت ہی کمال کی یہ دپ ہے آج آپ کی نظر کرنے والا ہوں لازمی دیکھئے اس ویڈیو کو اور اس ویڈیو کو ہو سکے تو آپ نے ایک شیئر سوری ڈاؤنڈ کر لیجئے یا پھر آپ اس کو جو انگریڈنٹس ہیں ان کو لکھ لیجئے گا ٹھیک ہے آئیے چلتے ہیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے دوستو ہم اس نسخے میں ڈانیں گے جو چیز ایڈ ہوگی وہ ہے دوستو آملے کا تیل ہم اس میں ایڈ کریں سب سے پہلے آملے کا تیل بہت ہی زبردست چیز ہے بالوں کی گروت کے لیے بالوں کی جو مضبوطی ہوتی ہے اس کے لیے بہت ہی کمال کی چیز ہے ٹھیک ہے اور دوسرے نمبر پر ہم یہاں پر لیں گے آلیف آئل یعنی زیتون کا تیل ٹھیک ہے زیتون کا تیل ہم تقریباً سے تقریباً دو چمچ لیں گے اور جو اس کا تیل تھا وہ بھی ہم تقریباً دو چمچ لیں گے آملہ آئل بھی دو چمچ اور یہ بھی دو چمچ لیں گے ٹھیک ہے اور تیسرے نمبر پر جو چیز ایڈ ہو رہی ہے وہ ہے بادام کا تیل ٹھیک ہوں گے دوستو بادام کا تیل آپ نے لے لینا ہے یاد رکھیے گے تینوں چیزیں جو ہیں سب چیزیں جتنی ہیں ہم اتاروں سب بیوگ ہونی چاہیے زبردست ہونی چاہیے اچھے کسی پنسار کے پاس جائیے گا جو بہت زیادہ فیمس ہو ان سے یہ خریب ہے گا بہت خالص آپ کو دیں گے ٹھیک ہے اور لازٹ میں ہم اس میں ایڈ کریں گے مسٹر ڈائل یعنی کہ سرسوں کا تیل سرسوں کا تیل بھی تقریباً دو سے تین چمچ آپ ایڈ کر لیجئے یا آپ یہ میں ایک دن بھی بتا رہا ہوں ٹھیک ہے آپ زیادہ آپ کو چاہیے بہت زیادہ اتعداد نہ چاہیے یعنی کہ ایک ماہ کی اگر میں آپ کو ساری ڈیٹیل بتا دوں تو یہ تقریباً ایک کپ لے لیجئے ایک کپ مسٹر ڈائل ایک ہی کپ ڈابر بادام کا تیل ڈابر کا یہ کمپنی ہے ان کی اور ایک کپ زیادہ اتعداد کا تیل اور ایک کپ حاملہ ٹھیک ہے تمام چیزیں ایک ایک کپ لے کر آپ ان کو کسی بڑے سے جار میں ڈال کر اب یہ طریقہ آپ نے سننا ہے لازمی ٹھیک ہے بڑے سے جار میں ڈال کر اس کو گیارہ دن کے لیے دھوپ لگوانی ہے ٹھیک ہے کسی کچھ کی جو ہے وہ شیشی میں ڈال لیں جار میں ڈال لیں یا پلاسٹک کے جار میں ڈال لیں کچھ کے جار میں ڈال لیں تو زیادہ بہتر رہے گا سارے آئلز کو ایک ساتھ ڈال کر آپ اس کو گیارہ دن کے لیے لگاتار دھوپ لگوائیں جب ایک دن دھوپ لگائیں گے دن دوستو یہ دواد تیار ہونے میں لگائے گی لیکن یہ ہے کہ جب یہ تیار ہو جائے گی ایک ایسی چیز ایک ایسی جادوی یہ چیز بن جائے گی کہ جس کو آپ ایک ہفتہ سر پر لگانے سے آپ کے بال میں کہتا ہوں بہت زیادہ لبے ہو جائیں گے شائنی مضبور خشکی سے پاک اور سٹرونگ بال ہو جائیں گے بہت زیادہ زبردست بال ہو جائیں گے آپ کے ادھر گیارہ دن تک آپ سبر کرتے ہیں گیارہ دن یہ پنے میں لگائے گی نیچلی جو ڈھوپ ہوتی ہے اس کی ریز اس پر پڑھیں گی تو یہ اپنا اثر دکھائے گی ٹھیک ہے دوستو تو یہ آئل لازمی استعمال کریں اور اس کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ رات کو اس کو لگا کر آپ اپنے بالوں میں اچھی طرح سے مساج کریں جنوں میں مساج کرنا ہے لینٹھ میں مساج نہیں کرنا ٹھیک ہے جنوں میں مساج کر کے اچھی طرح سے باقی جو ہاتھ آپ کے آئل ایسے بھرے ہوں گے وہ آپ اپنی لیتھ پہ لگا کہ ہاتھوں کو خوشک کرنی جی اور رات کو سو کر سبوٹ کر کسی بھی اچھے ہربل شموزے آپ انہیں سر کو واش کرنی جی اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے بار جو میں نے آپ کو بتایا ہے لونگ، سچونگ، شائنی اور بہت زیادہ زبردستال ہو جائیں گے آپ کے تو یہ مسخہ دوستو آپ کو کیسا لگا کمن باکس میں اپنی لائے کا حسار لازمی دیجئے گا ساتھے ساتھ مارے اس چینل دیسیل ٹی وی کو بھی سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ چینل دیسیل ٹی ویڈیو میں